السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیعیسان الی یوم الدین و بعد اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے نسیو سجدارشو شایسی توفحتو السنیجیتو بشرحی المقدمتل الاجر مججیتی اور اشش اتماد پران کلام اکسام ایسوان کلام اسشی ینی کلام اسشو کلام انو تایت یتنو تور شروط اسن اللفز المرکب المفید بالوضع الارابی اتایس اسوان ان کلام اسشی ترکسم کهکا اکسام الکلام وهو سلاس کیا کیا نمبر آک الاسم والفعل والحرف جاء لماعانا اور صاحب کا درس اس مطالقا کہ اس کی پڑے پچانون اسم اسو معانا کیا گو وگرہ تم جیز بھی ریسے الحمدللہ تو آج ہے علامات الفعل علامات الفعل اس چھوئے پچانون فعل چھے علامات یعنی فعل کتوانو ہے علامات چھاستان نیشوئنی ہے علامات الفعل الفعل فعل کی علامات ہم فعل کو کیسے پچانیں گے قول مراد چھے ابن عجرون والفعل یعرف بقد فعل پچانا جا جس طرح ہم نے اسم اسم شایسی صور علامات اسم اچھا علامات کیا کچھے الخفظ والتانمین و دخول الف واللاح و حرف الخفظ یہ منی سور علامات یہ دیکھا پچھے جنتے ہیں مسانیفانان یہ علامات الفعل نعم کس کس علامات چھے نمبر آکھ بدخول قد جس بھی کیا کہیں گے ہم؟ جس بھی کلمہ پر قد داخل ہوگا ہے یعنی کلمہ اس پر قد ایسی دل کلگو متن فہو فعل فہو فعل قد دل چلتے بلیکا شود کی نا بلیکا دل شود قد نمبر اک کیسے ہے والفعل یعرف بقد فعل کیسے پیشانا جاتا ہے قد سے والسین اگر کان حرف آسی یعنی اکوئی اکوئی لفظ اکوئی حرف آسی جلسیت علی فلاہم ترام والسین اس پرن سینو یود کیا والسینو یعنی اکوئی پرنجاتون داخل السینو سینو یود لیکنش کهین السینو والسوفہ والسوفہ نا اور طوریم علامات چی تا ای تا اینیز الساکین تا او اتا اینیز الساکین نا ساکینو انشاءاللہ توشوی ہم دن ایسی شایر ہنچو مینن واقول مراد چو شایر یتمیز الفعل ان اخوائه لعصم والحرپ بی اربعی علامات یہ پیت ملاتین وون که اسم که علامات یمچی انسی چو ممیز گسا اسم اللہ گسا اسم پنیان دون بایا نیشن فعل است خرپ از نیشن یہ پڑش یہ نونا یتمیز الفعل فعل حسو چو متمیز گسا اللہی دگا سن ان اخوائی ہے پنیان دون بایا نیشن الاسم والحرف را پیگریشی فیاملی آخ آت منچی ترابو گئی آگو اسم بیاگو فعل بیاگو حرف اسم از متعلق پور آئیسی موچی اس پران فعل از متعلق گو فعل کت پڑ گاچا الہید اسکی پڑ پچھانون فعل اسم از تا حرف نیشن ڈیفرنٹ کریتا آت چو چوار علامات سمون آئیس کیا کیا آت اسین سوفا تاو تعنیز اساکین اتی مطا وجد تفیحے جب آپ اتنی سے پائیں گے واحدتا منہا ان میں سے کوئی ایک ان میں سے کوئی ایک اگر نموز کہا آئیسی اسین آئیسی کلمس سوفا آئیسی کلمس بتایتی خود او رعیتا انہو یقبلوها یاتوی وچو کی اسو قبول کرن اسو قبول کرن اسو سائنی آئیتی بات اسو رات مثلا اسو کو علیف لام کریتا آئیسی کلمس او رو کام آپ ہوں ڈایسی کلمس او رو کام کہا آئیسی کلمس اگلی پیار آئیسی کلمس بایکن یاد کردی ایسی طرح سب سے پہلے ہم قد پر بات کریں گے یہ قد چھو یہ قد پر چھو دوکھل گا سان کہتے ہیں فَتَدْخُلُ عَلَى النَّوْعَيْن مِنَ الْفَعْلِ یہ چھو فعل کیا دون قسمل پر دوکھل گا سان ایک کس درائنیا بر آخ کیا ایک فعل اس کس قسم چھی مازن مدارئن وعمرن دون پر چھو دوکھل گا سان آخ درانیا بر سو کس کس چھو وَهُمَا الْمَازِ وَالْمُضَارِ یہ چھو کہا سان مازی اس پر تدوکھل یہ چھو کہا سان پلس المزار مزار اس پر تدوکھل ٹھیک نعم کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّوْفِعْلِ مازی یہ ساتھا نہیں فعل مازی اس پر دوکھل گا سی دلت على اہدی معنی یہ چھو دوئیوں منزن ایک اس معنی اس پر دلالت کران یعنی اچھا ایم ایجی بار زمانہ آسا قد یہ لئے قد گا سی مازی اس پر اس کرو ہوں ایم ایم ای حساب اس ساتھو یہ زہن ٹھیک اب ہم قد پر بات کر رہے ہیں فی الحال مانوش قد یہ لئے دوکھل گا سی مازی اس پر قد یہ لئے دوکھل جو گا سن مازی اس پر اچھا سا ایم ایجن زمانہ کس معنی زمانہ کیا کیا نمبر آکھ وَهُمَا أَتَّحْقِيقُ 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 اور دائمانہ دائمانشہ وَتَّقْرِيبُ أَتَّقْرِيبُ ٹھیک؟ أَتَّقْرِيبُ اب ہم دیکھیں گے یہ تحقیق کیا ہوتا ہے اور تقریب کیا ہوتا ہے یعنی قد یہ لئے هلے مازی اس پر دکھل گا چھے اچھا سان بھائیجون مز اخبار یعنی چھو دون ماناتان کتر گا سن استعمال یا آسی تجا تبین تحقیقو کمانا یا آسی تقریبو کمانا نوانی تی پر مثال دلال اتی حالا تحقیق اج دیمو مثال یہ دلال اتحقیق اس تحقیق اس خوادر تحقیق یا گو تحقیق اس مانا یعنی کوئنی چیزات متعلق خبر دین یقینی خبر کی یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا جیسے ماضی فعلانہ یا پھر یا پخت کرن یقینی طور خبر دین یقین چھاسا دات پھنس مگر چھاسا خبر پخت خبر آسان کی یہ کام حسا گئی یہ کام حسا گئی یا ہم کہیں گے اس طرح لازم ہو گئی کام چیز گو لازم یا اس ونو بتحقیق سے ترجم اس قرآن یا اس ونو کہا چیز پخت گا سن جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ایک ایگزامپل ہے قد یہاں تحقیق میں قد افلح قد افلح المؤمنون ترجم کیا کرو آسان ایک انگریشت آئی کے دو ایک قسم میں ہوئے ترجم مگر معنی ایسی ہوئے بے شک مومنین کامیاب ہو گئے آسان میں چیز شک کوئے یہاں ایسے کو بیا کا ترجم کر رہی تھا بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے بتحقیق امومی طور چیز آنے مترجمین ہو یہی ولمود بتحقیق یعنی یہی یقینی خواب ہے کہ مومنین چیز کامیاب قد افلح ایسے اب یہاں پہ مسئلہ ہے ایسے مولنا انہی یا حتی کلمہ سپیٹھانی کاد داخل گئے سو کلمہ کش آسان فعل یہاں پہ پر گو یہ داخل افلح 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 نا نا یہی فعلی مازی افلح 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 افعال افعال اوہ تب آسان پر افلح یہی فعلی مازی ایسے پر گو کاد داخل لہذا شیئے افلح فعل کہ پہ چانچ پہ میک الامتی کاد گو داخل ارمانیز مجھے تحقیق یعنی بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے بے شک مومنین کامیاب ہو گئے نعم وکولو جل شعنو یہ پر چھو اللہ تعالیٰ سنت ای قول لقد شیزیاد اس کا راستیم لقد رضی اللہ ان المؤمنین ان المؤمنین مجھے کارو سایت ترجم بتحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے رازی ہو گیا انگلیس پر چیہا کس بینیس التحقیق اپروپرائیٹ کا ورڈ اندید اندید لفظ استعمال اندید اس مومنو یہ شاک آسان اندید ہے کس بینیس کری بن کری بن نعم وقولو نا یہ پر ایمانون قد حضر محمد وکی دی ایمانی بے شک محمد حاضر ہوا تھا اس مومنو قد ایجن کئی معنی خطر چھے التحقیق یعنی کانچیز پختکارون یقینی خبر دین کنچیز اس متعلق وقولو نا قد صافر خالد اس کیونکہ میں ترجم کری خالد بے شک خالد نے اپنا سفر کیا مثال دلالہ تھی ہے تقریب تقریب کس کو ہم کہتے ہیں انقریب کو تقریب کا میسوانہ ہوئیش انقریب تقریب قولو المقیم السلات جیسے ازان دینے والا یا اقامت دینے والا وہ کیا کہتا ہے قد قامت السلات نماز کھڑی ہونے والی ہے یعنی انقریب اب آپ نے نماز پڑھنی ہے اب تو جماعت کھڑی ہو گئی جماعت گئی ہے جن کھڑا تو یہ انقریب کے معنی میں ہے وہ تقریب مطلب کیا کہو انقریب جو قریب ہی ہو تو رامہ فکریں یہاں یہ تھا پڑھو معنو ایسے قد یہاں پر لکھیں گے قد گارابت اچھا کن زمانی ہے اشامس 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 نام پچھو یہ جن چھو پھوٹ نوٹس میں زمانی آشی ہے تیوشو بانکین کہتے اگرچہ آفتاب لوسن بروٹ ہونس قد غرابت شمس اگرچہ آفتاب انقریب یہ جو سورج ہے گروب ہونے والا ہے یہ کار مروکنس ہے ماغا آفتاب گروب گستن بروٹ اما ازا کلت آفتاب گروب گستن بروٹ اگرچہ آفتاب گروب گستن بروٹ اما ازا کلت کیا گو فَهُوَ مِن نَوْءِ السَّابِقَ الَّذِي تَدُلُ فِيَ عَلَى التَّحْقِقِقِ متحقق یعنی یہ ہو گیا ہے تو رہا فکریں پوچھو اگر ایسی قادر یعجت مانونا بے معنی تقریب چلی کو چلی کی آفتاب لوشن بروٹ مانان کہ انقریب حاسا گیچے آفتاب لوش آفتاب گیچے گروہ اگر تی آفتاب گروہ پچک مانان چلی کو ایمک مانا التحقیق یعنی بتحقیق بے شک یہ جو سورج ہے نا یہ گروہ ہو گیا تو رہا فکریں وہ ڈیپینڈ کریں پتہ چند انس کے آشی اچھے گئے زمان نہیں تکڑیتا وہ فیلال تو رہا فکریں یہ لیکن قادر کنی کلمس پر دوکل گا چھو کلمو چھ آسان فعل یہ تو رہا فکریں پاتو رہا قادر چھو دوکل گا چھان مازی اس پر بے مزاری اس پر فیلال اچھے پرا مازی اس موچے قادر دیوان زمان ہے یعنی تحقیق اکمانا یعنی تقریب اکمانا تحقیق مطلب کو کن چیز یقینی آسن کن چیز میں پختگی پر دکھا رہے ہیں تو مثال ہم نے کہی قد افلح المؤمنون ہے نا قد افلح مان تذکہ یعنی جنہوں نے تذکیہ حاصل کیا وہ تو بتا کی کامیاب ہو ہی گئے تقریب انقریب کے معنی میں جیسے قد غارباتی شمس یعنی انقریب جیسے اس وقت ہو رہا ہے اس کے بعد آفتاب گروب ہوگا یعنی اواز سامجھ میں مازیوک مازیوک آواز سامجھ مازیوک آواز سامجھ مازیوک آواز سامجھ مازیوک مزاری حس پر کرو داکل کس پد تو یکت معنی حس پر کر دلالت کہتے ہیں و ایزا دخلت على الفعل المدارت دلت على اہد معنیین ایزا یہ بہت دون معنی حس پر کرنا دلالت قدر معنی حس پر دون معنی حس پر کہتے ہیں وہوما التقلیل والتکسیر التقلیل والتکسیر تکسیر 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 تکلیل پوریشنا تکلیل قلت کو کہتے ہیں قمی کو کہتے ہیں اس کا آپ کو جو تکسیر ہے کسرت کو کہتے ہیں نام فا اما دلالتها على تقلیل یہیم ساتھا نہیں ہے قلت کس معنی سمد کم کس معنی سمد آجیے دلالت کران فنحو قولی کا اس کی مثال آپ کا یہ کہنا قد یسدق القذوب یہ جو وہ مثال امیچ مثال کیا ہے قد نام قد یسدق القذوب یہ جو سیا گئی مبانا لگا شنے قذوب ہوتا ہے بہت زیادہ جوڑ بولنے والا قاضیب ہوتا ہے جوڑا قذوب ہوتا ہے جوڑ قذوب کو اس وائرے آپ ہوزا اس وانو کمسیر کرشب پرسنے ابزور اللہ تعالیٰ بچے ہیں قد یسدق القذوب قد یسدق القذوب اس کی مثال ترجم اسو نا تقلی الخطر ترجم کیا گئی سوئے اس کی مثال ترجم صدق القذوب کس کو ہم کہتے ہیں سچ بولنے کو قذوب میں نے بتایا جو بہت زیادہ جوڑ بولتا ہے میں کیا گئی سوئے ترجم کبھی کبھی بہت زیادہ جوڑ بولنے والا سچ بھی کہتا ہے کون ساتھ چاہتا ہے کون ساتھ چاہتا ہے جوڑ پوز دیوانا یہ گونا قلت خطر یہ مسئلہ آواز آموش اشوانا یہ لیکن قاد گچی کا پر داخل مزاری ہے یہاں پر میں لکھوں گا ازا دخلت علمزاری یہاں ساتھ دنیا داخل گچی کا پر مزاری ہے یہ دنیا ہوں پر یہ دنیا ہوں پر اخ مانا یہ دنیا تکلیل اک مانا یہ دنیا تکسیر اک مانا تو تکلیل میں ہم نے ایک ایک جمع پر دی اد یسدکو الکزوبو تو یہ دنیا تکلیل کھو تو ترجم کہتا ہے کبھی کبھی جوڑا جو ہے نا وہ سچ بھی بولتا ہے کنس ساتھ چاپ جورتی پوز مانا ساتھ سیدھی بھی مجبوری کیا بولتا ہے کبھی نا یہاں ساموش اور آپ کا یہ کہنا کس کو ہم کہتے ہیں سخی کو کنجوس کو کہتے ہیں یجود کو سخی بخیل کو کنجوس کبھی کبھی بخیل جو ہے وہ سخووط بھی کرتا ہے کنجوس کبھی بخیل سخوط کنا رب سنوی زیادہ کبھی بھی خرج کنجوس گریب ہے کنجوس نہیں فکر ہے اسی طرح سے کہتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا کد ینجہول بلید کد ینجہول بلید کہتے ہیں سست انسان کو گافل انسان کو لیزی انسان کو کیا کیسے منہ ترجم کبھی کبھی سست انسان بھی کامیابی کو پا لیتا ہے آئے کا سمجھے نعم یہ چھو سوستا ہی یہ جو حالات چھے یہ چھو کامیاب کام گم ہوئی چھو مریٹو والد چھو 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 دو ہے نعم چلے اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اس کی مثال کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا قد یا نالو لمجتہدو بغیتہ اس کی ایک نالو لمجتہدو بغیتہ 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 ہو نعم ٹھیک وہ کیا مانوش نالا یا نالو ہوتا ہے پا لینا نالا یا نالو کیا گو واتون مجتہد کس کو ہم کہیں گے جو محنت کرتا ہے ہارڈ ور کر بغیتہ اپنی پرپرز کو بغیتہ کس کو ہم کہیں گے اپنا مقصد مقصد گول بالکل مہنت کرنے والا اپنے مقصد کو پاہی لیتا ہے جو محنت کرنے والے اقصد جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کو پاہی لیتے ہیں جو بھی محنت کرتا ہے وہ اپنے مقصد اپنے ایم جو ہوتے ہیں اس کو پاہی لیتا ہے اور آپ کا یہ کہنا قد یفعالو تقیل خیرہ دیم ایگزامپل کیا دیسے ہیں قد یفعالو التقیل تقیل پھر کیا ہے الخیرہ وہ کیا کہتا ہے تقیل کہتے ہیں پرہیزگار کو پرہیزگار یفعالو جو وہ کرتا ہے اس کا وہ خیر پاتا ہے یہ نیا کوکارش آخر خور میالان چھونا وہی ہم کہیں گے نا نا گو ایسوانو کیا کی طرف فگرے کنٹیکس تھا یہ نا کنٹیکس تھا یہ جن کے چاہتے ہیں یہ نیا کوکارش کن کن ساتھ میلتے ہیں اس خور یہ سوچنے کی بات ہے نا یہاں پہ آپ کہیں گے کیونکہ بخیل کا اصل کام کیا ہے بخل کر رہا ہے سما ہے کہ کرتن احسان سما ہے کہ کرتن سخاوت لیکن جب ہم کہیں گے رہے کہ بخیل نے سخاوت کی وہ اس کا مطلب ہے کبھی کبھی سخاوت کی ورنہ اس کا نام بخیل ہی رکھیں گے ہم یہ دن کیا مانوش یہ پرہیزگار چھو یہ چھو خور چکائمی کر رہا ہے پرہیزگار کے چھو خور چکائمی کر رہا قد یفعالو تقیل الخیرہ یہ جو پرہیزگار ہوتا ہے خیر کے کام ہی کرتا ہے اس کا مانوش کبھی کبھی محنت کرنے والا آپ میں مقصد کو پاتا ہے یعنی جو محنت کرے ہیں وہ مقصد کو پاتا ہے اللہ ماشاءاللہ کبھی کسی کو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے مقصد دماتا مگر اس یہ ایکسپشن 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 رول بانا ملہ دیون کوئی ایکسپل آپ کے پاس ملہ دیون میں ملہ دیونے والا وقت کیا ہے ملہ دیونے والا ملہ دیونے والا وقت جہاں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عالم اس وقت یاد نہیں ہے البدہ تک دیمون آزار وچھو اس صحیح ابن عسیم انسوہ بنانمت شلال چیہتہ ہمانی کیا اس نے اصل بیگ نراند خطر ہے اس لئے ہم زیادہ ڈیپ نہیں جا رہے ہیں اس نے بیٹھوٹ پھوئی تقلیل تو تقصیل اگر یہ تو یاد روائے یہ گئی کام یہ بھی ہے نعم و قول شائر صحیح پاتا لوگاہشنی خطر چھے اقصر شعرن ہی دے زورت پہ وان پر پہ چھو شعر اثر تھا وان کلیر لحظ شیدن شعر قد یترک المتعنی بعض حاجتی و قد یکونو لماعلمستجل زلل دیکھیں اب مسئلہ ہے واضح ہو گیا اب یہاں پہ مسئلہ واضح ہو گیا قد یترک المتعنی بعض حاجتہ متعنی کس کو ہم کہیں گے یو سبڑ یا سبڑ سوچ سمجھ کر کوئی کام کر رہا انگلیس پڑ think before you speak پہلے آپ پھر بولو متعنی شاہی سبڑ سوچ سمجھت وحوہ آرام سانش کھکم جوا انجا بھام رانا اس نے اپوڑیٹ کمیس بھام ریس سوچ سمجھت اس کے معنی ہوئی قد یترکو اچھو 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 انگلہ قاد کار پر داخل ادرکا یدرکو یدرکی شروع قد یدرکو متعنی بعض حاجتی یہ جو سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے نا وہ اپنے جو حاجت اپنا جو مقصد اس کو پا لیتا ہے اس کو پا لیتا ہے ادرکا یدرکو پا لیتا ہے وَقَدْ يَكُونُوا الْمَعَالَ مُسْتَعِجِ لِلْظَلَلْ اور جو شخص جلد بازی کرتا ہے وہ آخر فسلتا ہے زلال کس کو ہم کہیں گے فسلنے کو مگر فسلنا مراد کے شیطن انہیں اپنی مقصد تک نہیں پہنچتا اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا ہے کیا آواز ساموش آیتن کیشی ریلیٹڈ پوائنٹ قَدْ يَدْرِقُوا قَدْ يَدْرِقُوا طرح فکر ہے خود انچپت قَدْ يَكُونُوا شَعْرَ اسْمُسْتَ قَدْ يَكُونُوا یہ جو دشوئی یادتا جا یہ دشوئی چا کس مانی اسمت اتاکسیر کس رجز مانی اسمت اتاکسیر گوشار اس کے کس میں تارجم یہ جو سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پاہی لیتا ہے جو جلود باجی میں کوئی کام کرتا ہے اکثر پشسلن ہوتی ہے سوشن بات آم پانی مقصد اس کسیر پرچی کسیر پرچی کسیر پرچی اگر کھون لگ دفن زکادم آئی نافا ہے کسیر پرچی کسیر پرچی اگر کھون لگ دفن تو جائی زکادم نافا ہے لیکن باہم برپج نکاری ہمیں ایک پرچی یہ سوشن صرف یہ اتما زہری تو رہی ہو یہ سوچ سمجھ سوچ سمجھت کا قدم تولو سوچ سمجھت کا معامل کرو اللہ تعالیٰ باچین بجیس نے پساد آتمازیون کی بگاڑ آتمازیون کی یہ آواز سمجھ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّ السِّين یہ ترین علامت کا ہے فعل وَأَمَّ سِين وَصَوْفَ مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے انشاءاللہ آئند یہ سین اور صوف جس کلمے پر بھی یہ داخل ہوں گے سوٹی آئی سے تماساً آفال تماساً آفال دائم چیکن ترین دائم اچھا قد ابھی تک ہم صرف قد ماضی اور مزارع پر پڑھ رہے تھے وَأَسِين تَ صوفا چلی اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے سبحانک اللہ مو بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استقبرو کا واتو بھی لیک